بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے کہا صرف اپنا قوالیٹی ٹائم سپنڈ کرتے ہیں کیونکہ پھر میں بھی جانے والی تھی اور یہ ٹکٹس ہم لوگ نے خریدے تھا 1000 روپیز پر ہر تھا اور ابھی بس ہماری انٹری ہو رہی ہے یہاں سے ہم اندر آ چکے ہیں کچھ اس طرح سے اور آئیزل جائنہ نانو کو تنگ کر رہی ہے سب سے پہلے یہاں پرے گولگاپہ سٹال ہزارہ چٹکھارا کے نام سے سب سے پہلے تو ہم یہ ٹرائے کرتے ہیں پہلے ایک لیٹ بنوائیں گے کہ اب مزرے کی ہوئی تو پہلے دوسرے بنوائیں گے کون سال ہوگی؟ گب 16 آئے گا تو 16 ہوگی تو یہاں مدفتر میں چیزیں ہماری اب ہم لوگ پرائی مرائے کر رہے ہیں 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 گنیاکی کا ہے am i speaking right میں وہی سوچ رہے کہ کیا رہے ہیں موٹی والا فوڈ یہاں پہ کوئی بریانی ٹائپ چیزیں لگ رہی ہیں میرے کو ہم لوگ مستفا کے لئے وافلز لے رہے ہیں کیونکہ اس سے تو میٹھی چیزیں پسند ہوگی ہیں تو ہم نے کہا ہم لوگ سے سب کچھ کھا لیں گے لیکن مستفا کے لئے کو بھی کچھ لیں گے موسیقی 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 ایک ببلگ ہے یہ لوگ ببلگی ٹرائے کرنے لگے اور میرا بلکل بھی دل نہیں ہے اور میں مستفا کو یہ کھلا رہی ہوں ساتھ ساتھ آگے چلتے ہیں مستفا گوٹ بھی بن رہی ہے دیکھا آپ نے اچھا یہ آخری دو تین دن تو ہم لوگ صرف اور صرف باہر جاتے تھے کھانا کھاتے تھے اور بس ہمارا یہی کام تھا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ بس اب میں واپس جانے لگی ہوں اور یہ مزے میرے ختم ہونے والے ہیں چٹخارے دار مزے مزے کے کھانے ہیں پھر مجھے ملنے نہیں ہے تو بس بہن بھی میری کہہ رہی تھی چلو بس باہر ہی چلتے ہیں جس کی شادی ہوئی تھی اور یہاں پر جی ساتھ ساتھ کچھ نیو سنگرز آئے ہوئے تھے اور ساتھ میں یہاں پر مصطفا اور آئیزل جو ہے خوب انجوئے کر رہے تھے سپیشلی مصطفا موسیقی ملتا ہے پہنچہ پانکہ رہی ہے پاکستان آئی ہے پہنچہ پانکہ نہیں کھایا کب سے دلتا پانکہ نہیں کھانے کا بسم اللہ پہنچہ پانکہ نہیں کھانی پاکستان آئی ہے کیسا لگے میں بے شاپ پانکہ میٹا بند ہوتا ہی لا جواب میں مزے کھلا دوزور پیکا تھا ایک پیانی چار سو کے دو راج رہا تھا نا رہا ایسے تھا کہ ہم ہر سٹال سے ونسرونگ آردر کرتے تھے اور ٹرائے کرتے تھے ساری بہنے مل کے اور اس طرح یہ ہوتا تھا کہ ہم بہت دیفرنٹ فوڈ بھی ٹرائے کر لیتے تھے پیٹ بھی فل نہیں ہوتا تھا اور مزہ بھی آدھا تھا خیر اس کے بعد بہت زیادہ ویڈیوز میں نہیں بنا سکی تھی کیونکہ اس کے بعد تو خیر ہم لوگ نے پراپر ڈینر بھی کیا تھا ہمیں پاپا بھی ساتھ میں ہی تھے اور بچے بھی تھے اس کی ویڈیوز بتے نہیں میں کیوں نہیں بنا سکی لیکن چلیں بہت مزے کا ٹائم گزرا اس سے اگلے دن دوبارہ ہم لوگ پاہر چلے گئے ہم نے کہا چلو بھئی یہ بھی آخری آخری ڈینرزیں کر لے کیونکہ اس سے اگلے دن ہماری فلائٹ تھی تو یہاں پر ہم آئے ہوئے تھے آئی گیس منال ڈاؤن ٹاؤن یہاں پر جی بس پیکنگ ہو گئی تھی ایک رات پہلے سے ہم پیکنگ کر رہے تھے اور بہت مشکل تھی پیکنگ کرنا سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے کریں اور یہاں پر مصطفیٰ کو لگ رہا ہے کہ ہم دوبائی جا رہے ہیں کیونکہ اس کو امریکہ بلکل بھی نہیں جانا تھا تو میں نے اس کو جھوٹ بولا کہ ہاں بھئی ہم دوبائی جا رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کیونکہ مجھے تھا کہ بہت زیادہ رونا دھونا اس نے ڈال دینا ہے اور یہ پاکستانی رہنا چاہ رہا تھا اس نے میرے فون میں جب دوبائی کی پچیز دیکھی نا تو یہی ایک وجہ تھی کہ ہمارے ساتھ ائرپورٹ جانے کیلئے تیار ہو گیا تھا پھر نیس نے کہا تھا کہ بھئی آپ نے تو جانا ہے جائیں میں تو پاکستانی رہوں گا خیر یہاں پر ہمارے بیگز بھی ریڈی ہو گئے تھے جن کو بہت مشکل سے بھئی ہم لوگوں نے جو ہے سورٹ آؤٹ کیا تھا یقین کرے 23 کیجز علاو تھے لیکن بیگز تو ہمیں بہت علاو تھے ظاہر ہے میرا ٹکٹ بلال مصطفیٰ کا ہم تین بندوں کا اور آئیزل کا بھی ایک علاو تھا وہ مسئلہ نہیں تھا لیکن سمان رکھنا اور پھر یہاں سے ائرپورٹ لے کے جانا بڑا مسئلہ تھا کہ یار یہ تو بڑی مسئلہ ہونے والا ہے دلہن کا بھی ایک بیگ تھا اور خیر آپ کو پتہ ہے ہم دیسی لوگ کیا کرتے ہیں بہت سارا سمان وہاں سے بھی آتے ہوئے لے کر آتے ہیں یہاں سے بھی جاتے ہوئے لے کر جاتے ہیں تو اچھا اس ٹائم پر نکلتے ہوئے دل کو کچھ ہو رہا تھا جب گھر کو ہم دیکھ رہے تھے اتنا اچھا ٹائم گزرا اور وسکے بھی اب واپس جانے لگے ہیں آج آخری دن ہے اور رات کو فلائٹ ہے تو اس ٹائم پر بلال بھی در و در جب دیکھ رہے تھے باہر گلیوں کو بزاروں کو تو وہ بھی بلکل خاموش تھے اور بہت زیادہ سیڈ تھے یہاں پر جی ہم لوگ رستے میں تھوڑی دیر کے لیے رکے تھے کہ چلو کچھ چائے وغیرہ پی لیتے ہیں اور بس مصطفیٰ بھی کچھ کھا پی رہا ہے اور ساتھ میں چائے چل رہی ہے پکوڑوں کے ساتھ ہم پنڈی آگے تھے تھوڑا رام وغیرہ کیا گپ شپ لگائی تو رات کو اچانک پاپا اور امی کا پلان بنا کے ہم سب کو پارٹی دیتے ہیں تو انہوں نے ہمیں پارٹی دی مصطفیٰ کی برس دے کی کیونکہ مصطفیٰ کی برس دے تھی فرسٹ فیبیوری کو اور پھر میں نے بلال نے ہم لوگوں نے پلان کیا کہ چلو کیک ہم لے کر آتے ہیں کیک کٹنگ کرتے ہیں لیئرز بیکری کا تھری ملک کیک کھایا تھا تو وہ تو بہت امیزنگ تھا لیکن تہذیب والوں کا مجھے بلکل بھی مزہ نہیں آیا لیکن میں نے کہا چلو ٹرائے کر لیتے کیسا ہے تو یہاں پر رشن سیلیڈ وغیرہ بھی میں نے بنوالی اپنے لئے آپ یقین کریں میں نے اتنے شوق سے بنوایا تھا کہ یہ میں آخری دفعہ کھا کے جاؤں یہاں سے لیکن یہ میرے نصیب میں نہیں اور یہاں پر جی اب پھر سے مصطفیٰ کی بردے سیلیبریٹ کرنے والے ہیں ہم دوبارہ سے ہم نے کہا چلو مصطفیٰ از لکی ماشاءاللہ یہ اس کی دوسری دفعہ ہے کہ پاکستان میں بردے ہو رہی ہے جب یہ دو سال کا ہو تھا تب اور اب ماشاءاللہ سے پانچ سال کا ہو گیا خیر زندگی گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا بہت تیزی سے گزر رہی ہے اور آج سارے بڑے سیڈ تھے لیکن مصطفیٰ بہت ایکسائیٹڈ تھا کیونکہ اس کو لگ رہا تھا کہ ہم دوبارہ جا رہے ہیں یہاں پر جی تقریباً رات کے نو ساڑھے نو بجے تھے اور میں بلال دلہ دلہن اور میرا بھائی جو گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے تو ہم لوگ نکل گئے گھر سے ہم لوگاں نکاب باہر ڈنر کرتے ہیں یعنی کہ دلہ دلہن کو ایک آخری دعوت کرا دے جانے سے پہلے آلدھو وہ بھی امریکہ آنے والے تھے کیونکہ بہت سارے لوگ اب یہ قویشن کریں گے کہ کیا وکار اور میری بہن آگئے ہیں تو جی بالکل آگئے ہیں ماشاءاللہ سے اس کا بھی نیکسٹ ولوگ وہی ہوگا اور بس صرف ہمارے بعد آئے تھے تقریباً ایک مہینے کے بعد ٹھیک ہے تو خیر ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں اسلامباد کی طرف ایسنگ وکار نے ٹی بون سٹیک آرڈر کیا تھا میں نے بیف سٹیک نارمل اور بلال نے بیف برگر باقی دونوں کا مجھے یاد نہیں ہے کیونکہ کیا آرڈر تھا خیر بہت مزے کا فوڈ تھا اور ایک تو ہم باہر بیٹھے ہوئے تھے تو اتنی ٹھنڈ لگ رہی تھی ٹھنڈ میں پھر گرما گرم جب یہ کھایا نا تو مزہ آ گیا اور پھر اس دن ہم لوگ نے بہت انجوائی کیا ماشاءاللہ کافی گپے لگائی ہم لوگوں نے اور پھر گھر آ کے ہم سو گئے کیونکہ ہمارے پاس صرف ایک یا دو گھنٹے تھے دو گھنٹے بھی شاید میں زیادہ بول رہی ہوں کیونکہ اس کے بعد ہم لوگوں نے نکلنا تھا ائرپورٹ کی طرف آئیزل اتنی شدید کرینکی تھی نا کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی کہ پورے سفر میں اس نے مجھے بہت زیادہ تھکایا تھا سٹرولر پہ یہ لڑکی نہیں بیٹھی اس کو میں اٹھا کے چلتی رہی ہوں یہ بھی ہم ٹرکی ائرپورٹ پہنچ گئے تھے اور اس میں بھی آپ کو پتہ ہے بہت چلنا پڑتا ہے اور آل دا ٹائم نا یہ بلال کے پاس جا رہی تھی بس اس کو تھا کہ مجھے اٹھائی رکھیں تو میری تو بینڈ وجیوی تھی اسی لئے میں نے بلکل ولوگنگ نہیں کی تھی بہت کم ولوگنگ کی تھی جیسے پروپر ہوتا ہے نا ٹریول ولوگ بنانا وہ والا سین نہیں تھا خیر یہاں پہ بھی ہم بیٹھے ویتے کھانے پینے کے لیے تو کچھ کھایا پیا اچھا یوں دیکھنے میں تو ہر چیز اتنے مزے کی لگ رہی ہوتی ہے ایسے دیکھیں نا مو سے پانی آ رہا ہوتا ہے اور یقین کریں ہر چیز اتنی ٹیسٹی ہوتی نہیں ہے کیونکہ میں نے تو دو تین چیزیں ٹرائے کی تھی بلکل بھی مزے نہیں آیا لیکن یہ پسٹیچوے بخلاوہ اتنا ٹیسٹی تھا نا کہ بہت ہی یمی تھا ماشاءاللہ اور یہاں پہ مصطفیٰ نے یہ والا ڈانٹ لیا تھا بلکل بھی مزے کا نہیں تھا ہر بندی کی اپنی چوئیس ہوتی ہے بات نہ مصطفیٰ کو اچھا لگا نہ مجھے اچھا لگا کچھ چیزیں دیکھنے میں بہت ڈیلیشیس اور ٹیمٹنگ لگتی ہیں لیکن اگر آپ ٹیسٹ کرو تو پھر اتنا مزہ نہیں آتا اور آئیزل فیلال شکر اللہ کا یہاں پہ بہتر تھی کھیل رہی تھی اور میں نے بھی شکر کیا کہ چلو بھی میری گود سے تو اٹلیس روتری ہے پلین میں کوئی ولاغ نہیں کیا بس تھوڑا سا جب ہم لینڈ کرنے لگے تھے تو میں نے کہا چلو تھوڑا شوٹ کرلوں اور ڈیٹرائیڈ ائرپورٹ ہم پہنچنے لگے تھے یہ شکر اللہ کا اب یہ ڈیٹرائیڈ سے ترکیش ائر لائن سٹارٹ ہوگی تو ہمارے لئے بہت آسانی ہو گئی ہے کہ ہم یہی سے اب لینڈ کر سکتے ہیں اور یہی سے فلائی بھی کر سکتے ہیں کیونکہ جب میں جا رہی تھی تب یہ سٹارٹ نہیں ہوا تھا لیکن میرے بعد سٹارٹ ہو گیا تھا اسی لئے میری لینڈنگ اسی ائرپورٹ پہ ہو رہی ہے اور شکر کیا تھا ہم نے کہ ہم پہنچ گئے اور یہ ساڑھے دس گیارہ گھنٹے کی جو فلائٹ تھی اس میں ایزل میرے ہاتھ میں تھی اور میرا ہاتھ سن ہو چکا تھا لٹرالی سن خیر ہر چیز ڈن ہونے کے بعد یہاں پہ ہم اپنے بیگز کا ویٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے بیگز بھی سات بیگز تھے تو اس میں بھی اتنا ٹائم لگ رہا تھا لیکن شکر اللہ کا آج جلدی جلدی آگئے تھے خان ہمیں باہر لینے آیا ہوا تھا اور وہ بھی ایکسائٹڈ تھا بچوں سے ملنے کے لئے اور دیکھیں جی اس کا ٹرک آیا ہوا میں بڑی خوش تھی میں نے کہا چلو یہ ٹرک گھر میں ایک ہونا چاہیے کیونکہ جس طرح کا ہمارا سامان آ رہا تھا پاکستان سے اور even جاتے ہوئے بھی تو یہ ٹرک ہی تھا جو پرداشت کر رہا تھا خیر اس کے بعد بالکل بھی شوٹ نہیں کی اب بہت بوری حالت تھی اور ڈیٹھ گھنٹے کے بعد ہم لوگ گھر پہنچ گئے تھے ماشاءاللہ سے تو اب ملیں گے آپ سے امریکہ ولوگز کے ساتھ پھر سے وہی روٹین تو چلی جی اب اجازت لیتی ہوں اپنا خیال رکھنا ہے آپ لوگوں نے دعاوں میں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ